سیمیون کے پاس سے گاڑی پرچیس کرنے کیلئے آیا تھا اور گاڑی تو میں نے پرچیس کر لیا ہے یہ لاس سنٹوز کی سب سے زیادہ ایکسپینسیو گول کی بگاٹی ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سنچن کی کال آئی ہے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ ہم لوگ کی گھر کے باہر کچھ لوگ آگئے ہیں ابھی اس ٹائم ہم لوگ کی گھر کے باہر کون ہی آسکتا ہے جلدی سے جا کے چک کرتا ہوں ویسے بھی ہم لوگ کا گھر کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے ہم لوگ کے گھر کے اندر سیکرٹ ڈورز ہیں جن میں سے دو تو میں نے ابھی تک کھول لیا ہے اور ان میں سے ایک کے اندر تو بہت بڑا سیکرٹ بیس تھا اور دوسرے کے اندر ایک گیمنگ روم تھا جس کے اندر دھے سارا گول پڑاوا تھا بٹ ابھی بھی دو ایسے دروازے ہیں جو کہ میں نے ابھی تک کھولے نہیں ہے کام کرتا ہوں کہ جلدی سے جا کے ان والے دروازوں کو کھولتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان والے دروازوں کے پیچھے سے ہم لوگ کو کیا ملتا ہے بٹ ابھی سنجن کی بھی کال آئی ہے اور وہ کافی زیادہ ڈرہ وادہ بول رہا تھا کہ ہم لوگ کے گھر کے باہر کچھ لوگ آ گئے ہیں مجھے تو ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ہم لوگ کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کے لیے آ چکا ہے لٹرلی میں یار گائز اب تک تو پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کو پتا چل گیا ہوگا لاؤس سینٹوز کا سب سے زیادہ امیر انسان بن گیا ہوں اور یہ سب کچھ ہوا ہے صرف اور صرف ایک دن کے اندر اس لیے لاؤس سینٹوز کی ملٹری اور لاؤس سینٹوز کی پولیس یہ بات پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے آئے کیسے کیونکہ اگر ایک دفعہ لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کو پتا چل گیا کہ یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنے گھر کے اندر سیکرٹ بیس سے نکالیں تو پھر یہ لوگ میرے گھر پہ ایک قبضہ کر لیں گے اور لگتا ہے کہ ہو چکا ہے نہیں بھائی صاحب یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ایک کنسٹرکشن ورکر ہے اور یہ ٹرک کے اندر کیا لکھے جا رہا ہے میرا گھر تو نہیں توڑ دیا ان لوگوں نے کافی زیادہ چنتا ہو رہی ہے کام کرتا ہوں کہ جا کے پتا کرتا ہوں اس سے یہ تو سارے کے سارے سیکرٹ سرویس والے ہیں تم لوگوں نے روڈ کیو بند کر کے رکھی ہے ابھی ادھر آ ادھر آ میں بتاتا ہوں کہ روڈ کیو بند کر کے رکھی ہے ہاں تو بتاؤ نا روڈ کیو بند کر کے رکھی ہے یہ جو پیچھے گھر ہے یہ تیرا ہی گھر ہے نا ہاں گھر تو میرا ہے لیکن میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے روڈ کیو بند کر کے رکھی ہے میں نے اپنے گھر جانا ہے وہ کہنا کہ آج کے بعد یہ گھر تیرا نہیں بلکہ آج کے بعد یہ گھر لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ کا ہے لگتا ہے کہ پاگل واگل ہو گئے میرا گھر ہے جلدی سے ٹرک کو سائیڈ بے کرو اور یہ اتنا بڑا ڈمپر کیا کر رہے ہیں لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ اپنے گھر کو گرانے کی پلاننگ کر رہی ہے کیا مطلب لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کا گھر نہیں ہے یہ میرا گھر ہے تیرا گھر ہے نہیں یہ تیرا گھر تھا اور ہم لوگ کو پتا چلا ہے کہ تیرے گھر کے اندر سیکرٹ ڈورز ہیں تم لوگ دو دن سے ڈیلی میرے گھر آ رہے ہیں اور میں نے تم لوگ کو اپنا گھر بھی چیک کر رہا ہے تم لوگ سے دروازہ کھلا کیا کوشش تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ کی لیکن ہم لوگ سے دروازہ نہیں کھلا اور تُو نے کیسے کھولیا دروازہ میں نے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا ہے سارے کے سارے دروازے بند ہیں تو پھر بتا نا کہ دروازے کے پیچھے ہے کیا چیز مجھے کیا پتا دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے میں نے کونسا کھول کے چیک کی ہے اچھا چل ٹھیک ہے ایک کام کر کے تھوڑی دیر ویٹ کر اس کے بعد تجھے بھی پتا چل جائے گا کہ دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا اور میں نے جاننا بھی نہیں ہے کہ میرے دروازوں کے پیچھے کیا چیز ہے لاز سینٹوس کی گورنمنٹ تو جاننا چاہتی ہے نا کہ دروازوں کے پیچھے آ کر ہے کیا چیز اور یہ گولڈ کی گاڑی کس کی ہے یہ والی گولڈ کی گاڑی میری ہے میرے پاس آلیڈی کافی زیادہ پیسے ہیں لاز سینٹوس میں کسی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ گولڈ کی بگاڑی پرچیز کر سکے تو نے کہاں سے پرچیز کر لی تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے والے لاز سینٹوس ملیٹری کے سیکرٹ سرویس کا کمانڈر روم ہے سیکرٹ سرویس کے کمانڈر ہو تو کیا کروں میں میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے ہم لوگ کو پتائے کہ پیسے کہاں سے ہے تیرے پاس ابھی یہ کام کر کے نکل جا ملیٹری بیس تیرے لیے ہم لوگوں نے ایک روم تیار کی ہے میرے لیے روم کیوں تیار کی ہے میرا اپنا گھر ہے اتنا بڑا دیکھ سمجھنے کی کوشش کر یہ جو پیچھے گھر ہے نا یہ گھر تیرا تھا لیکن ابھی یہ گھر تیرا نہیں ہے ابھی یہ گھر لاز سینٹوس کی گورمنٹ کا ہے اور لاز سینٹوس کی گورمنٹ نے سیکرٹ سرویس کو آرڈر دیا ہے کہ اس والے گھر کو گرا دو اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے دروازوں کے اندر جا کے دیکھو کہ کیا چیز ہے دروازوں کے اندر کیا چیز ہے رکھو میں کرتا ہوں تم لوگ کا بند ہو بس سیار گائز یہ لوگ بہت ہی زیادہ تیز ہیں مجھے جلدی سے جا کے چیک کرنا ہوگا کہ یہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں بھائی صاحب بڑا والا ڈمپر بھی لے کر آگے ہیں یہ لوگ اور یہ میں کیا دیکھوں ساتھ میں اتنا بڑا لفٹر بھی لے کر آگے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے پورے کے پورے گھر کو توڑ دیں گے اور لگتا ہے کہ توڑ دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ راکٹ کیا کر رہے ہیں ادھر تم سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ یہ راکٹ کیا کر رہے ہیں ادھر ابے اس سے کیا پوچھتا ہے یہاں پرا میں بتاتا ہوں کہ راکٹ کیا کر رہے ہیں ہاں تم بول رہے ہو کیا میں ہی بول رہا ہوں مجھے یہ بتا کہ یہ گھر تیرا ہے کیا گھر تو میرا یہ لیکن تم لوگوں نے یہ کیا حال کیا ہے میرے گھر کا تیرا گھر تو توڑ دیا ہے ہم لوگوں نے اور یہ دیکھئے تیرے گیراج کے دروازے کیا کر رہے ہیں تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو ابھی تو شروعات ہے تو بس دیکھتا جا کے ابھی ہوتا کیا یہ راکٹ تیرے گھر پہ ماریں گے ہم لوگ تیرا گھر پورا کا پورا ڈسٹروائی ہو جائے گا لیکن تم لوگ ایسا کر کیوں رہے ہو کیونکہ ہم لوگ کو پتا چلا ہے کہ تیرے گھر کے اندر کچھ سیکرٹ ڈورز ہیں جن کے اندر سے تم نے بہت زیادہ پیسے نکالے ہیں دیکھو یہ میرا گھر ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر سے جو بھی چیز نکلے گی وہ میری ہوگی نا یہ والا گھر تیر ہے لیکن تیرے گھر کے اندر بیسمنٹ بھی ہے سیکرٹ بیس بھی ہے گیمنگ روم بھی ہے یہ سب کچھ تم نے ہم لوگ سے چھپایا کیوں لیکن یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتا چلا دیکھ لیا ہے ہم لوگوں نے ایک دروازہ تیرے گیراج کے اندر تھا نا وہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے اندر تو گیمنگ روم تھا ساتھ میں دھیر سارا گولڈ بھی تھا وہ تو گیا لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کے پاس ایسے کیسے لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا وہ پورے کے پورے میرے پیسے تھے تیرے پیسے نہیں تھے وہ پیسے لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کے ہو چکے ہیں اور ایک منٹ تو رک تو صحیح ہم لوگوں نے ایک اور دروازے کو بھی کھولا تھا اور اس کے اندر ہم لوگ کو اتنا بڑا سیکرٹ بیس ملا اس والے سیکرٹ بیس کے اندر سے بھی دھیر سارا گولڈ اور دھیر سارے پیسے ملے ہم لوگ کو تم لوگوں نے دوسرا دروازہ بھی کھول کے چیک کر لیا ہاں ہم لوگوں نے ابھی تک دو دروازے کھول کے چیک کر لیا اور سارے کے سارے پیسے چلے گئے لاؤس سینٹوسی گورنمنٹ کے پاس لیکن تیرے گھر کے اندر چار دروازے اور بھی ہیں تمہارا بندوبست میں صحیح طریقے سے کرتا ہوں تم ایک منٹ یہی پر رکھو ارے کچھ بھی نہیں ہوگا اوپر سے آرڈر ہے ہم لوگ کے پاس کرتا ہوں تمہارے آرڈر کا میں بندوبست کرتا ہوں میرا گھر ان لوگوں نے آدھا ڈسٹروائے کر دیا ہے اور یہ بندہ راکٹ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہا لگتا ہے کہ میرے گھر کو یہ لوگ بلاسٹ کریں گے ایسا میں نہیں ہونے دوں گا یار گائز چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں کہ سنچن اور چاپ کے درے پتہ نہیں یار گائز یہ لوگ سیف ہوں گے بھی یہاں پہ نہیں کیونکہ لاؤس سینٹوز کی سیکرٹ سرویس فارے تو میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آدھا تو گھر ان لوگوں نے میرا توڑ کے رکھ دیا ہے جلدی سے جا کے نیچے چیک کرتا ہوں سنچن اور چاپ تم لوگ کہوں پر ہو ارے یا حمد دیا ہم لوگ اس وائے روم کے اندر چھپے میں ہم لوگ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنچن میں ابھی آ گیا ہوں لیکن ہم لوگ کی گھر کے بار اتنے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں سنچن یہ لاؤس سینٹوز ملیٹری کے سیکرٹ سرویس والے ہیں اور یہ لوگ میرے گھر کی رومز کو کھولنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے دو رومز کو تو کھول کے چیک کر لیا نیار ہاں چاپ دو رومز ہم لوگوں نے کھول لی ہیں لیکن ابھی بھی اس وائے دروازے کو کھولنا باقی ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ دروازے اور بھی ہیں جیسے کہ یہ سامنے والا دروازہ اور ایک ادھر ہے اس کے بعد ایک دور ادھر بھی ہے یار گائز ایک دو تین چار ٹوٹل ہم لوگ کی گھر کے اندر فور دورز ہیں جو کہ ابھی تک ہم لوگوں نے کھول کے چیک نہیں کی ہیں سارے کے سارے پیسے اور گولڈ تو ملیٹری والے لے کے چلے گئے دو لاکھ کروڑ کا گولڈ تھا میرے پاس چاپ یہ لوگ میرا گولڈ لے کے چلے گئے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کو بھگاتا ہوں یہاں سے بھائی صاحب نہیں تو میں خالی ہو جاؤں گا لٹرل ہی میں یار گائز سارے کے سارے پیسے میرے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ جتنے بھی میں نے پیسے نکالے تھے اتنے کی تو میں بگاٹی لے کر آگیا ہوں اور یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے آر گائز بچیں گے نہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ ان سب لوگ کو مار دوں ہاں یار گائز ابھی میرے پاس کوئی اور پلین نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ میرے گھر کو ڈسٹوئے کرنا چاہتے ہیں اور میرے ہوتے میں میرے گھر کو کوئی بھی ڈسٹوئے نہیں کر سکتا ہے جلدی سے ایک راکٹ لانچر مارتا ہوں ان لوگ کو اس کے بعد یہ سب لوگ مٹ جائیں گے لیکن اگر میں نے ان لوگ کے اوپر اٹیک کیا تو پھر لاس سنٹوئس کی گورنمنٹ مجھے چھوڑے گی نہیں کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا میں نے اپنے گھر کے سیکرٹ ڈورز کو کھولنا ہے لیکن وہ دروازے میں تب کھولوں گا جب یہ لوگ یہاں سے جائیں گے ابھی بتا دروازے کھول کے دکھائے گا ہم لوگ کو یہاں پھر نہیں تمہیں کام کرو کہ میرے گھر کی چیکنگ کر لو اور دروازے کھول کے دیکھ لو اگر تم سے کھلتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم لوگ سے دروازے نہیں کھول رہے تو تم لوگ پلیز واپس چلے جاؤ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی دروازے کھولنے کی اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ already try کر کے دیکھ چکی ہو ہم لوگوں نے تو پوری کی پوری کوشش کی تھی دروازے کو کھولنے کی لیکن دروازے ہم لوگ سے کھولے نہیں تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کوئی توڑ دیں جب گھر ٹوٹے گا تو دروازے automatically کھول جائیں گے تم لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میرا گھر کتنا زیادہ expensive ہے لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ نے تیرے نام کا دس کروڑ کا چیک لکھ کے دے دی ہے یہ لے پکڑ دس کروڑ کے چیک ہو میں کیا کروں گا تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا گھر کتنا زیادہ expensive ہے پوری کی پوری assessment کرنے کے بعد ہم لوگ کو تو یہی پتہ چلا ہے کہ تیرا گھر ہے دس کروڑ کا اور اس لیے لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ نے تجھے دس کروڑ دے دی ہے ابھی ایک کام کر کے چپ چپ نکل جائے یہاں سے لیکن میں اپنا گھر سیل کرنا چاہتا ہی نہیں ہو تو پھر تم لوگ purchase کیسے کروڑے لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ کا decision ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اچھا ایک کام کرو تم مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون سیکرٹ سرویس کا چیف ہوں میں سیکرٹ سرویس کی چیف ہو تم اچھا اور وہ جو باہر کھڑا ہوا تھا وہ سیکرٹ سرویس کا کمانڈر ہے تو نے بالکل ٹھیک بولا یہاں پہ تیرے سامنے بڑے رینک کے officers کھڑے ہوئے ہیں اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں نا کہ میں تمہیں تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں تم وہ سارے کے سارے پیسے رکھو اور نکلو یہاں سے ویسے آفر تیری اچھی ہے بتا کے پیسے دے کا کتنے ہیں پیسے میں تمہیں دوں گا ایک ہزار کروڑ ایک لاکھ کروڑ کا گول تو ہم لوگ کو مل چکا ہے تیرے ایک ہزار کروڑ کو کیا کروں گا میں ایک لاکھ کروڑ کا جو گول تم لوگ کو ملا ہے وہ تو law sentos کی government اپنے پاس رکھے گی نا تمہارے پاس کیا آئے گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آئے گا تو ایک کام کر کے تھوڑے سے پیسے زیادہ دے مجھے ایک منٹ رکھو میں تم لوگ کا بندوبست کرتا ہوں یار گائز یہ لوگ ایسے میری بات نہیں مانیں گے اور ایک کام کرو کہ مجھے دکھاؤ تمہارے پاس وہ کون سا search warrant ہے تو search warrant کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کے پاس house destruction کا warrant ہے اچھا تو پھر دکھاؤ کدھر ہے تم لوگ کے پاس destruction کا order ہم لوگ کے office کے اندر پڑھاوے جا کے چیک کر لیں ابے بھائی صاحب order ان لوگ کے پاس ہے نہیں اور میرے گھر کو توڑنے ہیں ایک کام کرو کہ جلدی سے side پہ ہو جاؤ ابے مجھ سے بات مت کر بہت سے بات کر میں نے بولا ہے کہ چپ چپ side پہ ہو جاؤ یہ کیا کیا تو نے مارا کیسے اس کو اس کو مارا ہے اور ابھی تمہیں بھی ماروں گا تم لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مجھے گصہ کتنا زیادہ آتا ہے بات سمجھ میں آئے گی نینا نکلو یہاں سے فوراں سے پہلے نکلو یہاں سے سر میں تو construction work کروں construction work کرو تو ایک کام کرو کہ تم بھی نکلو یہاں سے بہت ہو چکا ہے یار گائز میرے سامنے آ کے میرے گھر کو توڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ نوبرا تو یہاں پہ راکٹ کو تیار کر رہا ہے کام دیکھو ان لوگ کے بھائی صاحب میرے گھر کو destroy کرنے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں میں یہ لوگ بارنٹ ان لوگ کے پاس ہے ہی نہیں تم نے بہت بڑی گلتی کیے میں تجھے پہلی بتا رہا ہوں لگتا ہے کہ تم نے دوبارہ مجھ سے کھانی ہے بہت بڑی گلتی کیے تم نے secret service والوں کے اوپر ہاتھ اٹھا کے ایک ایک مکہ لگا ہے ان لوگ کو اور یہ دیکھو یہ سب لوگ یہاں پہ بے ہوش ہو چکے ہیں ابھی سوچ رہوں کہ تمہیں سیدھا سر پہ گولی ماروں بتا تجھے کیا چاہیے تم لوگ کے پاس کوئی وارنٹ یہاں پھر کوئی بھی permission نہیں ہے تو پھر تم لوگ میرے گھر کو توڑ کے اس طرح رہے ہو already تم لوگوں نے آدھا گھر میرا توڑ دیا ہے ابھی تجھے بتایا تو ہے کہ ہم لوگ کے پاس house destruction کا order ہے house destruction کا order کدھر ہے دکھاؤنا مجھے ہم لوگ کے office کے اندر پڑھاوا ہے permission letter تم لوگ کے office میں پڑھاوا ہے اور تم لوگوں نے میرا آدھا گھر توڑ بھی دیا ہے یہ بات اگر مجھے پہلے پتا ہوتی نا میں تم لوگ کو سیدھا سر پہ گولیاں مارتا ارے لے کر آ رہا ہوں لے کر آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں لے کر آ رہا ہوں اس کے بعد تیرا بندوبست کروں گا جب تک میں loss and toes government کا letter خود پڑھ نہیں لیتا اس کے بعد میں court میں جا کے اس کو verify نہیں کر لیتا تب تک تم لوگ میرے گھر کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے ہے تو تو بہت زیادہ تیز لیکن وہ کہنا ہے کہ ہم لوگ سے زیادہ تیز نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے اندر میں اپنے office جا رہا ہوں اس کے بعد میں وہاں سے letter لے کر آ کے سیدھا تیرے موہ پہ ماروں گا ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ نکلو فوراں سے پہلے یہاں سے نکلو اس کے بعد letter لے کر آو جب تم لوگ کے ہاتھ میں letter ہوگا نا اس کے بعد میرے گھر کو ہاتھ لگا نا یہ جو میرے soldiers کو تُو نے بے ہوش کیا ہے نا میں اس کا بدلہ لوں گا تم سے لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں مانے گا مجھے اس کو تانگ پہ گولی مارنے پڑے یہ ابھی اس کی اکل ٹھکانے لگ گئی ہوگی مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کچھ زیادہ ہی strong ہے special service والے کی ٹانگ پہ گولی مارتے تو ٹانگ پہ نہیں پاؤں پہ گولی ماری اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی گولی سیدھا تمہاری کھوپڑی میں ماروں لگتا ہے کہ تجھے سارے کے سارے rules already پتہ ہیں ایک ایک rule کا مجھے اچھے سے پتہ ہے کیونکہ میں Los Santos کے اندر ہی رہتا ہوں ابھی جلدی سے جا کے search warrant اور permission letter لے کر آو اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے بدلا تو میں تجھ سے لوں گا اور یاد رہے تو بچ کے جائے گا نہیں چپ چاپ نکلو یہاں سے اور اپنی مشینری بھی یہاں سے گائپ کرو مشینری کہیں بھی بھی نہیں جائے گی میں بس آدھے گھنٹے میں letter لے کر آ رہا ہوں اچھا آدھے گھنٹے میں letter لے کر آ رہا ہوں میں کرتا ہوں تم لوگ کا بندو بس آخری دفعہ بولو کہ machine کو گائپ کرو یہاں سے ابھی ایسے کیسے machine کو گائپ کرو میں letter لے کر آ رہا ہوں لگتا ہے کہ تمہیں ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے کہ سارے کے سارے machinery کو میں خود بلاس کروں گا ابھی یہ تمہارے پاس زیادہ time نہیں ہے چپ چپ نکلو یہاں سے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں machines کو بلاس کیوں کر رہے ہیں میرے گھر کے باہر کوئی بھی machinery allowed نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس وقت ٹرک کو بھی فورد دیتا ہوں اور ویسے بھی یار گائز loss and toes کی government مجھے یہ سب کچھ کرنے کی permission دیتی ہے اگر میرے گھر کے باہر میری permission کے بغیر کوئی بھی بندہ آئے گا نا تو پھر میں اس کی گاڑی کو بلاسٹ کر سکتا ہوں اور ویسے بھی ان لوگوں نے roads بند کر کے رکھی ہیں بھائی صاحب بچیں گے تو یہ لوگ نہیں مجھ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ smart سمجھتے تھے ایک منٹ میری بگاٹی بھائی صاحب میری بگاٹی نہ جل جائے جلدی سے جا کے بگاٹی کو پکڑتا ہوں نہیں 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 بگاٹی میری بالکل safe ہے چلو نکلو یہاں سے جلدی سے نکلو ابھی یہ جو تُو نے کیا نہیں اچھا نہیں کیا میں بولنا کہ چپ چاپ نکلو جلدی سے نکلو یہاں سے میں تم لوگ سے ڈڑتا نہیں ہوں اور ویسے بھی تم لوگ کے پاس کوئی permission وغیرہ ہے نہیں میرے گھر کے باہر آ چکی ہو یہ لوگ سارا کا سارا illegal کام کر رہے ہیں our guys یہ کام legal نہیں ہے جلدی سے یہاں سے اوپر چلتا ہوں اور اپنی گاڑی کو سیدھا اپنے گھر کے باہر پارک کروں گا ایک منٹ یہ تم لوگ کو یہاں پر آنے کی ضرورت چلو ٹھیک ہے آ جاؤ تم لوگ آ جاؤ ویسے بھی یہ لوگ تو آگ بجانے کے لیے آئے ہیں ان لوگ کی کوئی گلتی نہیں ہے ابھی اپنی گاڑی کو مست کر کے یہاں پر پارک کرتا ہوں اور تم لگتا ہے کہ ایسے میری بات مانو گے نہیں اس کو بھی اپنی گاڑی کے نیچے دے کے سوچ رہا ہوں کہ مار دوں بچ گیا ہے آرگا اس کافی زیادہ سٹرونگ ہے یہ جو تُو نے سب کچھ کیا ہے نا یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا میں بول رہا ہوں کہ نکلتے ہو یہاں پھر تمہیں بھی اڑا دوں ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن واپس ہوں گا پوری کی پوری فورس کے ساتھ واپس ہوں گا تیرا گھر تیری آنکھوں کے سامنے توڑوں گا میں وہ جب تم آو گے نا تب کی تب دیکھیں گے ابھی چپ چپ نکلو یہاں سے فائنلی یار گائز مجھے تھوڑا سا ٹائم مل چکا ہے اور ابھی آپ لوگ سوچ رہو گے کہ اس ٹائم کیا میں کروں گا کیا تو میں نے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے میں نے یہ دروازہ کھولنا ہے کیونکہ جیسے ہی لاس سینٹوز کی ملٹری یہاں پر آئے گی نا اس کے بعد یہ لوگ میرے پورے کے پورے گھر کو توڑ دیں گے اور اگر ایک دفعہ میرا گھر توڑ دیا نا ان لوگوں نے اس کے بعد ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملے گا یار گائز ان لوگ کی آنے سے پہلے میں نے دروازے کو کھولنا ہے ہم لوگ کو باہر سے اتنے زیادہ بومز کی آواز آ رہی تھی زیادہ بومز کی آواز اس لیے آ رہی تھی سنچن کیونکہ میں نے باہر سب کو مار دیا ہے کیا بات کرے باہر تو سیکر سروس والے تھے نا یار سیکر سروس والے ہوں گے اپنے لیے چاپ میں نے ان سب کو مار دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جلدی مرنے والے ہو یار نہیں نہیں چاپ میں مرنے والا نہیں ہوں تم لوگ ایک کام کرو کہ جلدی سے باہر جاؤ میں نے یہ والا دروازہ کھولنا ہے اور ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں یار گائز جو بھی کرنا ہے مجھے جلدی سے کرنا ہے لیکن یہ والا دروازہ کھولے گا کس طرح اس والے دروازے کو کھولنے کے لیے سینچین میں پورا کا پورا روم ڈسٹرائی کروں گا کیا بات کریں اپنے گھر کو ڈسٹرائی کروں گا آنا چاپ مجھے اپنے گھر کو ڈسٹرائی کرنا پڑے گا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک لاکھ کروڑ کا سونا اور ایک لاکھ کروڑ اس کے اندر بھی ہوں گے اسی لئے بولوں کہ تم دونوں جلدی سے باہر جاؤ اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اس والے دروازے کو کھولوں کس طرح یہ ایسے تو کھولے گا نہیں اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو اپنے اس والے روم کو بلاسٹ کرنا ہوگا نکلو سینچین اور چاپ جلدی سے باہر نکلو میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے گھر کو ڈسٹوئی نہیں کریں گے چاپ اگر ہم لوگوں نے اپنے گھر کو ڈسٹوئی نہیں کیا تو پھر ملٹری والے ہم لوگ کی گھر کو ڈسٹوئی کر دیں گے اور اگر ایک دفعہ ملٹری والوں نے ہم لوگ کے گھر کو ڈسٹوئی کر دیا نا اس کے بعد ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور لیڈی ہم لوگ کی دو لاکھ کروڑ لاز سینٹو سی گرمنٹ لے کے چلے گئی اور تم لوگ کر کیا رہے تھے ارے یا حمد بھی جیسی ملٹری والے یہاں پر آئے تھے میں نے اپنے آپ کو باتھوں میں لاک کر دیا تھا یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی سنچن دیکھ یہ ہم لوگ کا گھر ہے اور ہم لوگ کی گھر کے اندر کسی کو بھی آنے کی پرمیشن نہیں ہے سنچن کی گلتی نہیں ہے یہ تو پانچ سال کے بچے اس کو کیا پتہ گے کیا کرنا ہے ہاں ویسے بات تو تم لوگ کی ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے اس والے روم کو توڑنا ہے اور اس والے روم کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے تو بھائی صاحب میں گرنیٹ کو چوز کرنے والا ہوں سیدھا صحیح جگہ پہ چلا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ دروازہ نہیں ایسے نہیں کھولے گا بھائی صاحب اتنا آرام سے نہیں کھولے گا یہ ہم لوگ کا اتنا زیادہ اچھا گھر ہے آپ پتہ نہیں کیوں توڑے اس کو یار ایک منٹ رک تو صحیح چوب ابھی بس تو دیکھتا جا کے یہاں پہ ہوتا کیا ہے دروازہ تو ہمیں کھول کروں گا کیونکہ اگر تو ایک دفعہ ملٹری والے آ گئے نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے لٹرلی میار گائز کیونکہ میں نے ملٹری والے کافی زیادہ بندے مار دی ہیں اور ابھی جیسے ہی ملٹری والے یہاں پر آئیں گے وہ مجھ سے بدلہ تو لینے والے ہیں اور اس لیے ان کی آنے سے پہلے پہلے میں نے اس والے دروازے کو کھولنا ہے لیکن کھل گیا ہوگا یار گائز میرے خیال سے سے جا کے چیک کرتا ہوں نہیں بھائی صاحب یہ نہیں کھل رہا یہ کیسے کھلے گا کچھ بھی کر کے مجھے اس کو کھولنا ہے یار گائز یہ تو لکڑی کا دروازہ ہے نا اس کو تو کھل جانا چاہیے تو پھر یہ کھل کیوں نہیں رہا ایک منٹ میرے پاس ایک اور پلان ہے سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ دھیل سارے سٹیکی بومب لگا دوں ہاں یار گائز سارے کے سارے سٹیکی بومب ایک ہی پہ لگاؤں گا اس کے بعد اتنا بڑا بلاسٹ ہوگا نا یہاں پر کہ مزہ آ جائے گا ہم لوگ کا روم بھی ڈسٹروائ ہو جائے گا اور ساتھ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دروازہ بھی کھل جائے گا یہ والا پلان مجھے پتا ہے کہ کام کرے گا یار گائز اور اس پلان کو کام کرنا بھی چاہیے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ ابھی یہ والا دروازہ کھل جائے تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک آئے کے چینلیک کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے دور اوپن لکھ دینا جیسی آپ لوگ کومنٹ کر کے دور اوپن لکھو گے پھر یہ والا دروازہ آٹومیٹکلی کھل جائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم لوگ کے دیکھنے والے ویڈیو کو لائک آئے کے چینلیک کو سبسکرائب کریں گے اس کے بعد یہ والا دروازہ کھل جائے گا نئی چاپ ویڈیو کو لائک آئے کے چینلیک سبسکرائب کرنے کے بعد کومنٹ کر کے ڈور اوپن بھی لکھنا ہے کیونکہ یار گائز جیسے آپ لوگ کومنٹ کر کے ڈور اوپن لکھو گے اس کے بعد یہ دروازہ کھل جائے گا اور لگتا ہے کہ اسٹیکی بومز تھوڑے سے کم پڑ گئے ہیں جلدی سے تھوڑے سے اسٹیکی بومز یہاں پر بھی لگا دیتا ہوں اور میرے خیال سے ابھی اتنا کافی ہے سنچن تھوڑا سا پیچھے ہو جا لیکن احمید یہ والا بلاس تو میں دیکھوں گا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ ساتھ مل کے بلاس کو چیک کرتے ہیں اور اب کھل جانا چاہے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ابھی دروازہ کھل گیا ہوگا مگر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کھل نہیں رہا سنچن میں تو بولتا ہوں کہ آپ وہ بڑی والی گن یوز کرو یار ہاں وہ بڑا والا راکیٹ لانچر راکیٹ لانچر کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا سا ویپن تھا اپنے دروازہ کھولا تھا ایک سرکتے ہیں کہixí کھ گو اس apareں مسائل کرو وہ والا ویپن میرے پاس ابھی نحن ہے آرہ کے سان ہاں وہ وائپن مجھے چاہئے ہوگا کیونکہ اسی وہی پڑا میرے دروازے مشورت کر کے لاخ 냄 بھی فرسوہ دیازی ٹھکل سکتے ہیں تو یہ بھائی صاحب ہوتی ہوتی بھیümی پورے کے پورے گھر کو جلا دیا ہے اس نے گیا چاپ بیرے کھال سے ہم لوگ کا روم ڈسٹوائی ہو چکا ہے وہ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے ہم لوگ کا پورے کا پورے روم آپ نے ڈسٹوائی کرتی ہے دروازہ کھلے گا چاپ دروازہ کھولنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ایک کام کر کے سنچن تو تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو دروازہ کھول گیا ہوگا جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں اتنی زیادہ آگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چاپ آگ تو یہاں پہ کافی زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن میں تھوڑا سا سائیڈ سے جاؤں گا اور دروازہ نہیں کھلا چاپ پتہ نہیں یہ کیسا دروازہ ہے میں تو آپ کو بول لوں کہ پورے کے پورے گھر کو ہم لوگ بلاسٹ کر دیتے ہیں یار پورے کے پورے گھر کو بلاسٹ نہیں کریں گے چاپ ہم لوگ اس والے روم کو بلاسٹ کریں گے لیکن بلاسٹ کریں گے کس طرح آپ والی گن لکھ رہا ہوں نا یار وہ والی گن چاپ میرے پاس ابھی نہیں ہے تھوڑا سا باہر جانا پڑے گا مجھے اور ابھی میں باہر نہیں جانا چاہتا ہوں میرے پاس ٹائم بہت کم ہے تھوڑی دیر کے اندھے ملیٹری والے یہاں شرک کرنا ہے لیکن اب میں کروں گا کیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرا و بڑی والی گن میرے خیال سے تو یہاں پہ ہوگی لیکن نہیں یہاں پہ نہیں ہے میں نے کہاں پہ رکھی تھی چاپ والی گن مجھے تو نہیں پطا آپ کی گن تھی آپ کو بتا ہوگا نیار مجھے یاد نہیں آرہا چاپ وہ گن تو تھی میرے پاس مجھے تھوڑا ا Poland سوچنا ہوگا کہاں پہ رکھی ہوگی میں نے گن کہاں پہ رکھی ہوگی ابھی تک یاد نہیں آرہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گیریش کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیریش کے ساتھ ساتھ آپ کی گن بھی چلی گئی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے مگر ایک منٹ تم لوگ رکھو میرے پاس ایک پلان ہے اور ایک کام کر کے چاپ یہ آگ بجھا دے پورا پورا گھر آپ نے ہم لوگ کا جلا کے رکھ کر دیا یار دروازہ کھولنے کے لیے چاپ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تو بیٹ کی آگ بجھا میں تب تک ذرا باہر جا کے چیک کرتا ہوں کہ میرا وہ ویپن ہے کدھر گھر تو ان لوگوں نے میرا آدھا ڈسٹروائے کر دیا لیکن ویپن میرے خیال سے میں نے یہاں پہ رکھا تھا لیکن نہیں بھائی صاحب وہ ویپن ادھر نہیں ہے تو پھر کدھر رکھا تھا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے میرے خیال سے گیریج کے اندر تھا اور ابھی گیریج کے اندر جانے کا راستہ تو ہے نہیں اور میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ نکل جاتا ہوں چپ چاپ یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ ویسے بھی میں نے کافی زیادہ بندوں کو یہاں پہ ٹپکا دیا ہے کیا کروں راستہ نہیں مل رہا اندر جانے کا پورا کا پورا گھر ہی ان لوگوں نے ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا یار گائز کوئی بھی چیز ان لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے مگر میں اندر جانا چاہتا ہوں اور اندر یہاں سے تو نہیں جا پاؤں گا کیا کروں یار گائز کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے میرے گیریج کے اندر جانے کا تو کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے اب میں کس طرح جاؤں گا ایک کام کرتا ہوں کہ دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں مگر نہیں جا پاؤں گا ایسے نہیں جا پاؤں گا میرے پاس ایک اور پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ ڈھیر سارے آر پی چیز کو فائر کرنا ہے اس کے بعد میرے گیراج کا دروازہ آٹومیٹکلی کھل جائے گا بھائی صاحب لگتا ہے کہ کام ہو گیا اور ساتھ میں ایسا بھی لگتا ہے کہ راستہ کلیر ہو گیا ہو گا یار گائز ابھی چل کے چیک کرتے ہیں ایک دفعہ بس کسی طریقے سے مجھے وہ ویپن مل جائنا کام ہو جائے گا اور دروازہ کھل گیا یار گائز فائنلی دروازہ کھل گیا ہے اور میں اندر آ چکا ہوں مگر یہ کیا کر دیا لوگوں نے پورے کے پورے گیراج کو ڈسٹرائی کر دیا ہے بٹ یار گائز یہ رہی وہ گن جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا تھا نا وہ چیز مجھے مل چکی ہے جلدی سے اس کو اٹھا کے نکلتا ہوں باہر ابھی مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ بھائی صاحب ہم لوگ کا کام ہو جائے گا سنچن اور چاپ تم لوگ ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ابھی ہم تو بہت خطناک ہوتی ہے گائز یہ کسی بھی چیز کو توڑ سکتی ہے مگر ایک منٹ چاپ یہ بھی کام نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کو یہاں پہ بڑا بڑا راکٹ فائر کرنا ہوگا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ بڑا بڑا راکٹ ہم لوگ کو یہاں پہ فائر کرنا ہوگا کیونکہ اور کوئی ابھی ہم لوگ کے پاس option نہیں ہے مگر میرے خیال سے کھل گیا ہوگا بیار گائز جا کے چیک کرتا ہوں لیکن نہیں بھائی صاحب یہ نہیں کھل رہا یہ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا اور ابھی میرے پاس ایک اور پلان ہے لیکن میرا پلان تھوڑا سا ڈڈلی ہے لیکن یا خامد بھی آپ کے پاس کون سا پلان ہے سنچن پلان میرا یہ ہے کہ باہر ملٹری والوں کا راکٹ پڑا ہوا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ راکٹ کو ایکٹیویٹ کر کے سیدھا اپنے گھر کو بلاسٹ کر دوں اور پھر جیسے ہم لوگ کا گھر بلاسٹ ہوگا نا یہ دروازہ آٹومیٹک لے کھل جائے گا اتنی تیری میں تو ملٹری والے یہاں پر آ جائیں گے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں یہ بات تو مجھے بھی پتہ ہے کہ چاپ وہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں ایک دفعہ بس تھوڑے سے پیسے مل جائے نا لاؤس سنٹوز چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن یہ دروازہ کھل نہیں رہا ہے سوچ رہا ہوں کہ راکٹ فائر کر دوں اس کے اوپر راکٹ چلانے کے لئے تو ہم لوگ کو راکٹ کا ایکسپرٹ چاہیے ہوگا آپ کو راکٹ چلانے آتا ہے کیا نئی سنچن راکٹ تو مجھے نہیں چلانے آتا ہے تو پھر آپ ہم لوگ کے گھر کو کس طرح بلاسٹ کروگے یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں نا کہ گھر کو بلاسٹ کس طرح کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ دروازہ ایسے تو کھولے گا نہیں اور اس والے دروازے کو کھولنے کے لئے میں نے سارے کی ساری ٹرائز کر کے دیکھ لیا ہے مگر میرا کوئی بھی پلان یہاں پہ کام نہیں آرہا اب کیا کروں گا دروازہ تو مجھے کھولنا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے لئے میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ راکٹ کو جا کے چیک کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ راکٹ مجھ سے چل جائے اور اگر ایک دفعہ راکٹ ایکٹیویٹ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا راکٹ کی ڈریکشن آپ کو سیٹ کرنے آتی ہے کیا نہیں چاپ اتنا مجھے نہیں پتا کہ راکٹ کی ڈریکشن کیسے سیٹ ہوتی ہے مجھے بس اتنا پتا ہے کہ راکٹ کو چلانا کس طرح ہے میں بس چپ چپ جا کے راکٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں اس کے بعد وہ جہاں گیا اس کی رسپونسیبیلیٹی میری نہیں ہے اور اگر یہ والا راکٹ پیزرینٹ ہاؤس کی طرف نکل گیا تو پھر نکل گیا تو نکل گیا چاپ ابھی ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ ملیٹری والے یہاں پر آ گیا نا اس کے بعد وہ لوگ مجھے جوتے مار کے یہاں سے نکالیں گے مجھے پتا ہے کہ میں نے ان لوگ کے ساتھ کافی زیادہ برا کیا ہے برا کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے تو ملیٹری والوں کو مار دیا یار اسی لئے تو بول لو چاپ ملیٹری والے مجھے مار دیں گے جلدی سے جا کے راکٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں ابھی میرے پاس کوئی اور پلان تو ہے نہیں یار جو بھی کرنا ہے مجھے جلدی سے کرنا ہے ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ ملیٹری والے میرے گھر کے باہر آ گئے نا اس کے بعد پورا کا پورا پلان چوپٹ ہو کے رہ جائے گا ایک قدم بھی اور لیا تو گولی مار دیں گے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ دیر کر دی ہے مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا روک جانے تو گولی مار دوں گا کیا کروں اتنی زیادہ فورس کہاں سے لے کر آ گئے یار گائز یہ تو پولیس کی گاڑی مجھے دکھائی دے رہی ہے اور ساتھ میں دھیر سارے سوارٹ فورس والے بھی ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جلدی سے نیچے اتر جلدی کر سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا یہ لوگ میرے گھر کو ڈسٹروائی کر دیں گے میں نے بولا کہ جلدی سے نیچے اتر اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں لیکن تم لوگ پلیز گولی مت چلانا میں نیچے اتر رہا ہوں ادھر آ جا ہاں میٹی جلدی ادھر آ تجھے وارنٹ چاہیے تھا نا ہاں وارنٹ چاہیے تھا مجھے یہ دیکھ میں وارنٹ بھی لے کر آ گئے ہوں ساتھ میں پوری کی پوری پولیس فورس بھی لے کر آ گئے ہوں ابھی تو تو آریسٹ ہوگا ایسے کیسے آریسٹ ہوں گا تم لوگوں نے گھر توڑنا ہے تو توڑنا مجھے آریسٹ کیوں کر رہے ہو تجھے آریسٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تو نے سیکرٹ سرویس والوں کو مارا ہے سیکرٹ سرویس والوں کو مارنے کی مجھے لاؤس سینٹو سی گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے اور ویسے بھی تم لوگ میرے گھر کے بار کھڑے ہوئے تھے مجھے کیا پتا کہ تم لوگ کون ہو تجھے میں نے بتایا تو تھا نا کہ میں سیکرٹ سرویس والا ہوں لیکن میں کیسے مان لو کہ تم لوگ سیکرٹ سرویس والے ہو مجھے کوئی وارنٹ دکھاؤ گے تو پھر مجھے وشواس آئے گا نا تم لوگ کی بات پر پولیس انسپیکٹر جلدی سے اس کو آریسٹ کر لو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ ابھی مجھے جیل کے اندر بند کر دیں گے یار گائز پوری کی پوری سوارٹ فورس ہے ان لوگ کے پاس اور اگر میں نے بندوق نکالی بیتھو میں کس کس کو ماروں گا یہ لوگ مجھے مار دیں گے مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ان لوگ کی گن سیدھا میرے اوپر ہی ہے یار گائز میں بھاگ نہیں سکتا ہوں بھاگنے کی کوشش مت کرنا آمیٹی سیدھا گاڑی کے اندر بیٹھو جا جیل کے اندر اچھا ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا کہ میں تمہیں دوں گا پچاس ہزار کروڑ ایک لاکھ کروڑ نکالیں گے ہم لوگ اندر سے مجھے تیرے پیسے نہیں چاہیے سوچ لو میں تمہیں پورے کی پورے پچاس ہزار کروڑ دوں گا اور ویسے بھی ہم لوگ کو پتا نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے کچھ ہوگا بھی یا پھر نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دروازے کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے یہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن تجھے ابھی جانا ہوگا جیل کے اندر چل بھائی تھانے کے اندر چل وہاں پہ جا کے تیرا بندوبست کرتا ہوں میں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن وہ گھر کے اندر میرا چھوٹا بھائی سنچن اور چاپ ہیں تم لوگ ان کو باہر نکال کے جو کرنا ہے کر لینا تو جلدی سے جا جیل کے اندر اس کے بعد ہم لوگ کو جو کرنا ہوگا ہم لوگ خود ہی کر لیں گے چل آجا آجا جلدی سے بیٹھ گاڑی کے اندر اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا اچھا ٹھیک ہے نئی بھاگ رہا ہوں میں لیکن تم لوگ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو پولیس کی گاڑی کے اندر بیٹھ ہے تو پولیس ٹیشن لے کے جائیں گے نا تجھے لیکن تمہیں پتا بھی ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے چل چل سیدھا پولیس ٹیشن چل وہاں پہ چل کے باقی بات ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور گائز یہ پورا کا پورا پلان میرا خراب ہو گیا ہے ابھی دیکھ تو مجھے یہ بتا کہ یہ تو کر کیا رہا تھا میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا یہ سیکر سرویس والے میرے گھر کے باہر آگئے میرے گھر کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں تیرے گھر کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا یہ لوگ کیوں کریں گے تمہیں کام کرونا کہ گاڑی کہیں پہ پارک کرو پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں گاڑی تو سیدھا پولیس ٹیشن جا کے رکے گی لیکن تو بتا تنہے کیا بات کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے تیری بات اچھی لگ جائے دیکھو میرا مسئلہ سیکر سرویس والوں کے ساتھ ہے تم لوگ کے ساتھ میرا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے میں تو تم لوگ کو یہی بولوں گا کہ کچھ لے دے کے مجھے چھوڑ دو ایسے کیسے چھوڑ دیں تجھے میں نے سنا ہے کہ تُو ملیٹری والے کو بول رہا تھا کہ تُو اس کو پچاس ہزار کروڑ دے گا پچاس ہزار کروڑ نہیں ہے میرے پاس لیکن اگر ہوتے تو پھر میں دے دیتا اس کو چلو ٹھیک ہے پھر میں تجھے پولیس چیشن لے کے جاتا ہوں لیکن وہ پولیس چیشن تو پیچھے والی سائٹ پر ہے نا تم مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو بتاتا ہوں بتاتا ہوں تجھے جلدی پتہ چل جائے گا کہ میں تجھے کدھے لے کے جا رہا ہوں ایک منٹ یہ کیا وائن ووڈ پولیس چیشن لے کے جا رہے ہو کیا نہیں 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 وائن ووڈ پولیس چیشن نہیں میں تجھے لاس سینٹوز کے سب سے زیادہ بڑے پریزن میں لے کے جاؤں گا لیکن تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو میری تم لوگ کے ساتھ تو کوئی بھی دشمنی نہیں ہے دشمنی تیری ہم لوگ کے ساتھ نہیں ہے لیکن ابھی وہ کیا ہے نا کہ سیکر سرویس والوں کا آرڈر ہے اور جیسا آرڈر ہم لوگ کو ملتا ہے ہم لوگ تو آرڈر کو فالو کرتے ہیں دیکھو ایک کام کرو کہ گاڑی کو یہاں پر پارک کرو ایسے کیسے گاڑی کو پارک کرو بتا تیرے پاس کیا آفر ہے میرے پاس بہت ہی زیادہ اچھی آفر ہے تم گاڑی کو یہاں پر پارک تو کرو اچھا یہ لے گاڑی کو پارک کر دیا ابھی بتا تیرے پاس کیا آفر ہے میں تم لوگ کو دوں گا پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ پارٹنر کیا بولتا ہے تو ارے سر ایک ہزار کروڑ میں کیسے کام چلے گا کم از کم پچاس ہزار کروڑ تو مانگو اس سے ابھی تم لوگ کو ایک ہزار کروڑ میں دے رہا ہوں اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے تو پھر تم لوگ کو کیا فائدہ ہوگا ویسے سر بات تو اس کی ٹھیک ہے ایک ہزار کروڑ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا ایک کام کر کے تو گاڑے سے نیچے اتر مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بات مان چاہے گا یار گائز یہ ایک نمبر کا کریپٹ پولیس آفیسر ہے اے کیا کچھ بولا کیا تنے نہیں نہیں میں نے کچھ بھی نہیں بولا ہے تم لوگ ایک ہزار کروڑ لے کے مجھے چھوڑ دو ایک ہزار کروڑ کو چھوڑ مجھے یہ بتا کہ وہ جو گولڈ کی بگاٹی تیرے گھر کے باہر کھڑی تھی وہ تیری ہے کیا ہاں نا وہ گولڈ کی بگاٹی میری ہے پورے کے پورے دس ہزار کروڑ کی پرچیز کی ہے میں نے دس ہزار کروڑ کی بگاٹی گولڈ کی پرچیز کی ہے تنے اور ہم لوگ کو دے رہے تو صرف اور صرف ایک ہزار کروڑ تیری جان کی قیمت اتنی ہے کیا پورے دس ہدا کروڑ کی ہے دس ہدا کروڑ کی ہے یا پھر دس لاکھ کروڑ کی ہے ہم لوگ کو تیری بگاٹی چاہیے اس کے بعد ہم لوگ تجھے چھوڑ دیں گے تم لوگ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھے آریسٹ کر کیوں رہے ہو لاؤس سینٹوز کی سیکر سرویس والوں کے ساتھ میرا مسئلہ ہے نا تم لوگ کو کیا دکت ہے پارٹنر لگتا ہے کہ یہ ایسے ہم لوگ کی بات نہیں مانے گا سر میں تو بولتا ہوں کہ لے کے جاتے ہیں پریزن کے اندر اتنے جوتے پڑیں گے نا اس کو خود با خود پیسے دے گا ہمیں ہاں بھائی لڑکے بتا کیا کرنا ہے تو نے جانا ہے کہ پریزن کے اندر پریزن کے اندر میں نہیں جانا چاہتا ہوں تم لوگ کے کام کرو کہ یہیں پہ ویٹ کرو میں گاڑی لے کر آتا ہوں ایسے کیسے گاڑی لے کر آتا ہوں اگر تو بھاگ گیا تو پھر تم لوگ سے بچ کے کہاں پہ جاؤں گا ویسے بھی گاڑی میرے گھر کے باہر ہی کھڑی ہے اور میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میں گاڑی وہاں سے نکالوں گا کیسے سوچ سوچ جلدی سوچ تیرے پاس صرف اور صرف سوچنے کے لیے ایک منٹ کا ٹائم ہے اگر تو تم ہم لوگ کو گولڈ کی بگاٹی لا کے دے دے گا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ چھوڑ دیں گے لیکن اگر میں تم لوگ کو اپنی بگاٹی دے دوں اور پھر اس کے بعد بھی تم لوگ مجھے نہ چھوڑو تو پھر پولیس والے کے اوپر شک کر رہا ہے شاید تجھے پتہ نہیں کہ ہم لوگ جو پیسے لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرتے کیا بات کر رہے ہو میں تمہارا کلائنٹ ہوں کیا ارے ہاں نا ہم لوگ تو سارے کے سارے کریمنلز کو کسٹمر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے اب یہ بتاؤنا کہ گاڑی میں وہاں سے نکالوں گا کیسے ہم لوگ کی گاڑی کے اندر ایک ماسک پڑا ہے چپ چاپ ماسک پہن کے جا اور گاڑی میں بیٹھ کے نکل جا وہاں سے لیکن وہاں پر اتنے زیادہ سوارٹ فورس والے کھڑے ہوئے تھے سوارٹ فورس والے تجھے آریسٹ کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ابھی دیکھ تو ہم لوگ کی گاڑی میں بیٹھ گیا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ نے آریسٹ کر لیا ہے اور تجھے ابھی وہاں پر ملیں گے سوارٹ فورس سیکرٹ سرویس والے بتا گاڑی لے کر آ سکتا ہے کیا گاڑی تو لے کر آنے پڑے گی اپنی جان بچانے کے لیے میں گاڑی وہاں سے نکال لوں گا ٹھیک ہے تو پھر آجا جلدی سے بیٹھ گاڑی کے اندر ابھی مزہ آئے گا نا دس ہزار کروڑ کی گولڈ کی بگاٹی ملے گی مجھے بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا ابھی میں تجھے لے کر چلتا ہوں تیرے گھر اس کے بعد تجھے پتہ نہیں ہے کہ تنے کیا کرنا ہے ہاں ہاں پتہ ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے میں نے گاڑی چورا کے تم لوگ کو دینی ہے لیکن یاد رہے تجھے مو پہ ماسک بھی پہننا ہوگا اور یہ جو تنے ہڈی پہن کے رکھی ہے نا اس وقت یہ ہڈی کو بھی اتار دے تاکہ تجھے کوئی بھی پہچان نہ سکے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کے پاس کوئی بلڈ پروف جیکٹ ہے کیا ہے نا ہم لوگ تجھے بلڈ پروف جیکٹ بھی دیں گے کیونکہ اگر تو مر گیا تو پھر گاڑی کیسے ملے گی ہم لوگ کو ہاں ویسے بات تو یہ بھی ہے تم لوگ کے کام کرو کہ مجھے بلڈ پروف جیکٹ دے دو ساتھ میں مجھے ایک ویپن دے دو اور مو والا ماسک دے دو ملے گا ملے گا تجھے سب کچھ ملے گا لیکن کام تجھے بالکل وہی کرنا ہے جو ہم لوگوں نے بولا ہے تجھے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بگاٹی لے کے تم لوگ کو دے دوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ کافی زیادہ اچھے لوگ ہو یہ تو تجھے تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ اچھے لوگ ہیں یا پھر نہیں کیا مطلب یہ کوئی تم لوگ کا پلان تو نہیں ہے ارے کوئی بھی پلان نہیں ہے دیکھ ہم لوگ کو تو گاڑی دے گا اس کے بعد ہم لوگ تجھے چھوڑ دیں گے پولیس والے ویسے کافی زیادہ سستے میں بگ جاتے ہیں یار گائز میں نے سیکر سرویس والوں کو بولا تھا کہ میں ان لوگ کو دس ہزار کروڑ دوں گا لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اس کے بعد میں نے ان لوگ کو بولا کہ میں ان لوگ کو پچاس ہزار کروڑ دوں گا لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور یہ پولیس والے کتنے زیادہ اچھے ہیں صرف اور صرف میں نے ان کو اپنی گاڑی دینی ہے اس کے بعد یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے لیکن یہ کام تو کر تو لے گا نا کر لوں گا کر لوں گا سارا کا سارا کام کر لوں گا تم لوگ بس تھوڑا سا پیچھے گاڑی کو پارک کر دے نا اچھا چل ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی گاڑی کو پارک کریں گے بلکل یہاں پر بلکہ ایک منٹ ہم لوگ اپنی گاڑی کو یہاں پر چھپا کے پارک کرتے ہیں ابھی تو جلدی سے جاؤ اور بگاتی کو لے کر آ لیکن وہ کدھر ہے میرا ماسک کدھر ہے بلٹ پروف جیکٹ کدھر ہے پارٹنر جلدی سے اس کو اس کی ساری کی ساری چیزیں دے دے جی ٹھیک ہے سر میں ابھی دیتا ہوں اس کو لیکن یہ لڑکا گاڑی لے کر آئے گا تو سینہ آنا لے کر آوں گا گاڑی اور تمہیں کا لگتا ہے کہ گاڑی لے کے بھاگ جانگا کیا تیرا کچھ پتا بھی نہیں چلتا دیکھ لے اگر تو ہم لوگ سے بھاگ گیا تو اس کے بعد تو بچے گا نہیں ہم لوگ سے ویسے بھی ہم لوگوں نے تیرا گھر دیکھ کے رکھا ہے اگر میں نے بھاگ نہیں ہوتا تو پھر میں بہت پہل بھی لگ رہا ہے لیکن بھائی صاحب کرنا تو پڑے گا اور مجھے ابھی چینج بھی کرنا ہے اتنی بڑی جیکٹ تم لوگوں نے مجھے پہنا دی ہے یہ گولی تو رکے گی نا ارے رکے گی رکے گی سب کچھ رکے گی جلدی سے جا کے گاڑی لے کر آ چلو ٹھیک ہے تم بولتی ہو تو میں جا کے لے کر آتا ہوں پتہ نہیں ابھی یار گائی سامنے کی طرف کون کون ہوگا میں نے ان لوگ کی بلر پروف جیکٹ تو پہن لیا ساتھ میں اپنے موں کو بھی کور کیا ہے اور صرف یہی نہیں میں نے اپ سوارٹ فورس والے ابھی تک یہیں پہ کھڑے ہیں یہ کیا کر رہا ہے پولیس والا لگتا ہے کہ میرے ساتھ جھوڑ بول رہا ہے جلدی سے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کون کون ہے دھیرے دھیرے آگے جا کے چیک کرتا ہوں اور یہ را سوارٹ فورس والا یہاں پہ کھڑا ہے اور اوپر کے طرف ملٹری والا کھڑا ہے ابھی مجھے جو بھی کرنا ہوگا جلدی سے کرنا ہوگا گن کے آگے سپریسر بھی تو نہیں ہے ایک نمبر کی نوبڑیں یہ پولیس والے یار گائز مجھے اپنی گن کے آگے سپریسر چاہیے ابھی یہ کھالی آت کیوں واپس آگیا تو کیونکہ میری گن کے آگے سپریسر نہیں ہے اور سارے سارے سوارٹ فورس والے بندی ابھی تک وہاں پہ کھڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سوارٹ فورس والوں کو مارنا ہوگا وہ سب کچھ میں کر لوں گا لیکن میرے گن کے آگے سپریسر تو لگا دو اچھا ٹھیک ہے یہ لے پکر سپریسر لگا اس کے آگے ابھی ٹھیک ہے میری گن کے آگے سپریسر لگ چکا ہے اور اس کو بھی سنائی نہیں دے گی لیکن یہ کام کافی زیادہ رسکی ہے ان کو پتا ہے کہ میں ادھر ہوں لٹرلی میار گائز ان لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور اب اگر ان لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں تو پھر مجھے ان سب کو جلدی سے ختم کرنا ہوگا بھائی صاحب یہ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں جو بھی کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہے پتا نہیں مرے ہیں یا پھر نہیں بھائی صاحب گئے یہ سب لوگ مر چکے ہیں ابھی مجھے جلدی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے اوپر ایک بندہ ملٹری والا کھڑا ہے لیکن ابھی میں اس سے پنگا نہیں لوں گا اور اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے سوارٹ فورس والوں کو مار دیا ہے جلدی سے یہ والی گاڑی جا کے پولیس والوں کو دیتا ہوں اس کے بعد یہ لوگ میری جان چھوڑ دیں گے اور پھر میں اپنے پلان کو کانٹینیو کروں گا یہ لوگ اپنی گاڑی پکڑو اور نکلو یہاں سے ارے یہ تو سچ مچ میں گول کی ہے مجھے پتہ ہے یہ والی گاڑی گول کی ہے ابھی تم لوگ گاڑی لے کے جا سکتے ہو لیکن اگر ہم لوگ تجھے آریسٹ کر لیں تو پھر تو پھر میں تمہیں سیدھا سر پہ گولی ماروں گا اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تجھے پتہ ہے نا کہ ہم لوگ کریمنلز کو کلائنٹ کی طرح یوز کرتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے کہ سارے کے سارے کریمنلز تم لوگ کے کسٹمر ہوتے ہیں ابھی چپ چپ یہ گاڑی پکڑو اور نکلو یہاں سے چل ٹھیک ہے ہم لوگ تو جا رہے ہیں اور میرے پاس ایک پلین ہے پولیس کا پلین چاہیے کہ تجھے پولیس کا پلین کونسا پلین ہے سارے کے سارے سیکرٹ سرویس اور سارے کے سارے ملیٹری والوں کو تو جلدی سے جا کے مار دے اس کے بعد پولیس جب انکوائری کرنے کے لیے آئے گی تو پھر تو پولیس کو یہ بولے گا کہ ملیٹری والوں نے تیرے گھر کو دیسٹرائی کیا اور پھر دیسٹرائی کرتے کرتے بچارے بلاسٹ میں خود بھی مر گئے کافی زیادہ اچھے ہو تم یہ پولیس ٹیشن میں انسپیکٹر ہو نا ہاں ہاں میں انسپیکٹر ہو انکوائری کرنے کے لیے میں خود ہی آنگا فکر مت کر میں سب کچھ دیکھ لوں گا کتنا زیادہ اچھا ہے یار گائز یہ تو میرا ساتھ دے رہا ہے ٹھیک ہے تمہیں کام کرو کہ یہ والی گاڑی لے کے جا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ تیرے ساتھ بہت زیادہ برا ہو رہا ہے ابھی گھر تیر ہے تو گھر کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ بھی تیری ہوگی اچھا چلو ٹھیک ہے تھینکیو لیکن انکوائری کرنے کے لیے تم آو گے نا ہاں ہاں میں ہی آنگا تو بالکل بھی فکر مت کر جو بھی تیرے سامنے آجا اس کو ٹھوک دے اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ گاڑی لے کے جاؤ باقی تو سب کچھ میں دیکھ لوں گا ابھی یہاں پر کون کون ہے ایک منٹ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر اور نہیں اس کو کچھ ہوا ہی نہیں اور اس لئے ابھی یہ مجھے بہت کچھ کر دے گا لیکن وہ کہہ نا کہ مجھے تمہاری گولی کچھ بھی نہیں کرے گی کیونکہ میں نے یہ اتنی بڑی جیکٹ پہن کے رکھی ہے ایک منٹ تو وہی ہے نا کیا مطلب وہی ہوں میں ہامیٹی نام ہے نا تیرا لیکن تم نے کیسے دیکھ لیا میری شیکل تمہیں دکھائی دے رہی ہے کیا اتنی گولیاں ماروں گا نا کہ کبھی بھی بچے گا نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر گولیاں مار کے دیکھ لو لیکن ایک کام کرتا ہوں نا کہ میں بھی ایک گولی مار کے دیکھتا ہوں اور لگتا ہے کہ میری گولی زیادہ پارفول تھی یہ تو مر چکا ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ جلدی سے اپنے گھر کو بلاسٹ کرتا ہوں اور گھر کو بلاسٹ کرنے کے لیے مجھے اس فالے راکٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوگا بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے سائز میں ایک کام کرتا ہوں نا کہ دیکھتا ہوں اس کے اندر کوئی بٹنز ہیں یا پھر نہیں مجھے تو اس کے اندر کوئی بٹن دکھائی نہیں دے رہا مگر یہ رہا ایک بٹن ہے تو صحیح لیکن کافی زیادہ ڈفرنٹ ہے دیکھنے میں تو یہ مجھے گرین سے کلر کا بٹن ہی لگ رہا ہے جلدی سے اس کو گولی مارتا ہوں اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ راکٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا لیکن میں نے کوئی بھی لوکیشن وغیرہ سیٹ نہیں کی ہے جو بھی کرے گا یہ راکٹ ہی کرے گا جلدی سے مجھے اس کو بلاسٹ کرنا ہوگا 321 لیٹس گو بھائی صاحب ایکٹیویٹ ہو گیا راکٹ ایکٹیویٹ ہو گیا مجھے ابھی بھاگنا ہوگا سنچن اور چوب پتہ نہیں گھر کے اندر ہے یہاں پھر نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی مریں گے لیکن مجھے ابھی پیچھے جانا ہے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ راکٹ آخر کرتا کیا ہے لگتا ہے کہ میرا گھر فٹ گیا بھائی صاحب اتنی تیز آواز کس چیز کی ہو سکتی ہے نہیں 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 میرا گھر ٹھیک ہے میرا گھر ٹھیک ہے لیکن ایک منٹ لگتا ہے کہ میزیل کی لوکیشن ان لوگوں نے بلکل صحیح جگہ پہ سیٹ کی ہوئی تھی اور میں نے تو صرف اسے بٹن پریس کیا اور میرا گھر فٹ گیا جلدی سے اندر جا کے چیک کرتا ہوں بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک بلاسٹ کر دیا ہے میں نے سنچن اور چوب کدھر ہیں میں نے تو سنچن اور چوب کو بھی نہیں دیکھا جلدی سے جا کے پہلے سنچن اور چوب کو دیکھ لیتا ہوں سنچن اور چوب تم لوگ ٹھیک ہو کیا ارے یا حمد پیوہ ہم لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن یہ دیکھو کیا دیکھوں سنچن دروازہ کھل گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسے ہوں گے ابھی جا کے چیک کرتا ہوں چوب پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا لیکن راکٹ سامنے آ کے لگا ہے کیا راکٹ تو سیدھا آپ کی روم کے اندر آ کے لگا تھا اچھا وہ بھائی صاحب راکٹ یہاں پر آ کے لگا ہے اور یہ دروازہ کھل گیا ہے ابھی تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ آگ لگ رہی ہے مجھے جلدی سے بھاگ کے جانا ہوگا روم کے اندر وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ملیٹی وارڈ نے راکٹ کو فائر کیا ہے نئی چوب راکٹ کو میں نے فائر کیا ہے ابھی جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہی چیز ہے لیکن آہمیتیا ہم لوگ کا پورے گھر دیسٹرائی ہو چکے ہیں جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں کہ سیکرٹ بیس کے اندر کیا چیز ہے اگر تو ہم لوگ کو پیسے مل گئے نا اس کے بعد ہم لوگ لاؤس سینٹوز چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ سب تو بعد میں ہوگا پہلے جا کے چیک تو کرو کہ اس کے اندر ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ رک جا میں ابھی چاہ کے چیک کرتا ہوں کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے چوب تو جائے گا کیا ایسے کیسے میں جاؤں گا یہاں پہ اتنی زیادہ آگ لگی بھی ہے آگ تو لگی بھی ہے سینچن تو بلکہ نہیں تو ایک کام کر کے یہی پہ رکھ مجھے جلدی سے جانا ہوگا اور میں بھاگ کے جاؤں گا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز ہارے ہیں کہ آپ آگ میں جلج ہوگے یار نہیں 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 چوب کچھ بھی نہیں ہوگا لیٹس گو لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کی بیسمنٹ میں آ چکا ہوں یار گائز یہ جگہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے پہلے کبھی کچھ چھوڑو یہ دیکھو کتنے زیادہ پیسے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں پیسے تو زمین پر بھی فیلے ہوئے ہیں نہیں 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 بھائی صاحب اتنا زیادہ امیر میں کیسے ہو سکتا ہوں ایک لاکھ کروڑ سے بھی بہت زیادہ پیسے ہوں گے اور ایک منٹ یہاں پر بھی کافی زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں بھائی صاحب پیسے ہی پیسے ہیں لیٹرلی میار گائز زمین پر بھی پیسے فیلے ہوئے ہیں مگر یہ جگہ ہے کس طرح کی کافی زیادہ ڈیفرنٹ جگہ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جس بندے سے میں نے یہ گھر پرچیس کیا تھا وہ یا تو آئی ٹی کا بندہ تھا یا پھر وہ کوئی لیسٹر کی طرح کا بڑا ہیکر تھا لیکن جو بھی تھا بھائی صاحب اس کو چھوڑو ابھی یہ سارے کے سارے پیسے میرے ہو چکے ہیں اور یہ مجھے کوئی آفس لگ رہا ہے ہاں یار گائز یہ مجھے کوئی نہ کوئی بیسمنٹ لگ رہا ہے لیکن جو بھی یہ بہت زیادہ اوپی ہے ابھی مجھے جلدی سے یہ والے پیسے لے کے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن ایک منٹ ابھی نہیں نکلوں گا یار گائز میں ان والے پیسوں کے اوپر سونا چاہتا ہوں اور پیسوں کے اوپر تو سونے کا بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ارے یا حمد بھی آپ ٹھیک تو ہو نا ہاں سینچن میں بالکل ٹھیک ہو تم لوگ جلدی سے اندر آجو اندر بہت زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس ابھی ٹائم بہت کم ہے جلدی سے مجھے یہ سارے کے سارے پیسے لے کے یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے اندر پولیس اور ساتھ میں دھیر سارے ملٹری والے میرے گھر کے باہر آ جائیں گے اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ آ کے سارے کے سارے پیسے لے کے چلے جائیں مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ہم لوگ کے گھر کی بیل بجری ہے کیا بات کر رہا ہے چاپ ابھی کون ہے ہم لوگ کے گھر کے باہر پتہ نہیں کون ہے ہم لوگ کے گھر کی بیل بجری ہے اندر کیا چیز ہے اندر جا کے دیکھ لو چاپ پیسے ہی پیسے پڑے ہوئے جلدی سے سارے کے سارے پیسے نکال کے باہر آو مگر ایک منٹ یہ آگ بھی ہم لوگوں نے بجانی ہے تم لوگے کام کرو کہ آگ کو بجاؤ میں جلدی سے جا کے چیک کرتا ہوں کہ باہر کون ہے یہ تو وہی پولیس کا انسپیکٹر ہے نا جس نے مجھے آریسٹ کیا تھا سر ہم لوگ کو یہاں سے بہت زیادہ کھتناک بلاسٹ کی آواز سنائی دی اور یہ کیا یہاں پہ اتنے زیادہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا تو ہوا کیسے میں تو باہر نکلا ہوا تھا اور پھر جیسے ہی میں اپنے گھر کے اندر واپس آیا یہاں پہ اتنے زیادہ بلاسٹ ہوئے ہیں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو سیکرٹ سرویس والے ہیں نا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں آرے نہیں نہیں سر ایسا کچھ بھی نیوکہ ہم لوگ بس آپ کا پتہ کرنے کے لیے آئے تھے آپ سب لوگ ٹھیک ہو نا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں لیکن سر یہ ماسک کیوں پہن کے رکھا ہے آپ نے میرے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے ماسک نہیں پہنوں گا تو پھر کیا پہنوں گا ارے جی 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 ٹھیک ہے سر آپ کے ساتھ بہت برا ہے لیکن آپ بلکل بھی فکر مت کرو میں لاز سینٹوز پولیس ٹیشن کا انسپیکٹر ہوں کوئی بھی دکت تو مجھے جلدی سے کال کر دینا اچھا ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب تھینکیو اور یہ پتہ لگاؤ گے کس نے کیا ہے سب کچھ سر بلکل بھی فکر مت کرو میں ابھی پتہ لگاتا ہوں فائنلی بھائی صاحب میں تو بچ گیا اور اس کے ساتھ تو ایف بی آئی والا بندہ بھی تھا یہ پولیس انسپیکٹر کچھ زیادہ ہی اچھا ہے بھائی صاحب پیسے لیے اس نے مجھ سے بلکہ پیسے نہیں میں نے اس کو دس ہزار کروڑ کی بھگاٹی دیے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے سارے کے سارے پیسے نکالنے کا اس والے گیم پلے کو یہی پینٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم پلے اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر تیل دن ٹیک کیر اور بھائی